سنا اور داؤد یہ مسیحی جوڑا جن کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے ان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر دھوم مچا رہا پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کے انٹریوز کرتا رہا بی بی سی جیسا بڑا ادارہ اس جوڑے کو کور کرتا رہا ان کی ویڈیوز بنائی وجہ کے آتی ان کی ویڈیو بنانے کی ان کا چرچہ کیوں ہوا انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا ہوا کچھ اس طرح تھا کہ سنا اور داؤد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان کی منگنی ہوگی منگنی کے کچھ عرصے بعد داؤد کے ہاتھ دونوں ہاتھ اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہوگی کرنٹ لگنے کی وجہ سے لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سنا نے داؤد سے شادی کی اس کو چھوڑا نہیں اس کے باوجود کہ داؤد نے سنا کو کہا کہ تم مجھ سے شادی مت کرو میں اب کسی کام کا نہیں میں تمہارے نے کچھ بھی نہیں کما سکتا نہ میں مزدوری کر سکتا ہوں نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میں اپنے کپڑے تک پہل سکتا ہوں لیکن سنا نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں سب کچھ مینج کر لوں گی اور یہ شادی ہوئی مثالی شادی تھی شادی کے کچھ عرصے بعد دیکھا آپ نے پاکستان کا ہر یوٹیوب چینل وہاں پہنچا ہوا ہے پاکستان کا ہر نیوز چینل وہاں پہنچا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس حوالے سے خبریں لگتی گئی پاکستانیوں نے اس کو بہت سراہا ہندوستان میں اس کے چرچے رہے وجہ کیا تھی کہ ایک بہت بڑی قربانی ایک بہت بڑی مثال ہے بلکہ محبت کی ایک زبردست قسم کی داستان تھی یا زبردست قسم کی کہانی تھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا اس دوران بہت سارے لوگوں کی جانب سے مدد کے اعلان کیا گئے کسی نے کہا میں ان کو گھر دے دوں گا کسی نے کہا موبائل دیں گے کسی نے کہا جناب ہم ان کو گاڑی دیں گے کسی نے کہا نوکر دیں گے کوئی کہتا ہے میں ان کو ہاتھ لگوا دوں گا کوئی ان کو کہتا ہے میں ان کا ٹانگ لگوا دوں گا کوئی کہتا ہے میں ان کے علاج کسی مداری اٹھاتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ جناب میں ان کو گھر کا رینڈ پے کر دوں گا میں ان کو کپڑے لے کر دوں گا ہوا کیا کچھ بھی نہیں ہوا ایکچولی جن لوگوں نے علانات کیے بھی تھے نا وہ بھی صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی آ کر انٹرویو کرے تاکہ ہم لوگ بھی سنا اور دعوت کی وجہ سے مشہور ہوئے سنا اور دعوت کی کتنی کوئی ہیلپ کی گئی میں نے ابھی انٹرویو دیکھا کچھ بھی نہیں اسی کمرے میں اسی بیڈ میں وہی دیوار کا رنگ وہی پر بیٹھے ہوئے کچھ پیسے ان کو یوٹیوب سے آ رہے اور شروع میں کچھ نقد پیسے ہزاروں میں ملے حکومت پنجاب کی جانب سے البتہ کچھ لاکھ روپے کی مدد کی گئی تھی سٹارٹ میں اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا ہاتھ لگوا دیں گے لیکن پرائیوٹ کسی شخص کی جانب سے ان کی مدد نہیں کی گئی اتنی لمبی لمبی کہانیاں چھوڑی گئی کہ شاروخ خان نے پانچ کروڑ روپے کا اعلان کر دیا ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہے پرائم منیسٹر ہے مودی جی ان کی جانب سے اتنے کروڑ کا اعلان امیتہ بچھن کی جانب سے اتنے کروڑ کا اعلان کیا گیا کچھ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد اس کپل کو نقصان کیا ہوا اچھا کچھ دینا تو دور کی بات بلکہ ان کے نام پر لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے اور اب ڈالرز کم آ رہے ہیں ان دو کپلز کے نام پر جو ان کا حق تاہی ملنا ان کا حق بھی ان سے الٹا چھین لیا دیا تو کچھ نہیں لیکن جو ان کا تھا وہ بھی ان سے چھین لیا اب یہ دو میاں بیوی جو ہے جوڑا ہے یہ بچارے منتوں ترلوں پر آ گئے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی ان کی بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا واحد آثرا تھا کچھ نہیں کر سکتا نا دونوں ہاتھ نہیں ٹانگ نہیں لڑکیاں کے لی کراہ تک جائے گی کتنا کمالے گی تو یہ ہمارا آثرا تھا اب ہمارے نام پر لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور جھوڑ بولتے ہیں ہمارے نام کے حوالے سے اور پھر ہمارے نام پر پیسے کماتے تو ہمارے پاس جو ایک ذریعہ تھا پیسے کمانے کا وہ بھی ختم ہو گیا اچھا اب میں نے دیکھا تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو شاپس ڈال کر دے دیں گے نہیں ڈال کر دی جھوڑ بولا ان لوگوں نے اور کچھ لوگ جو ریلی ان کی مدد کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز دیکھی کہ جناب شاروخ خان امیتہ بچان مودی جین کی مدد کرنے کو آ چکے ہیں وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا بھائی تمہیں تو اتنا کچھ آلریڈی مل رہے تو ہم تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ دے چکے ہیں ان کو گھنٹا بھی نہیں ملا کون ہیں یہ لوگ یہودیوں کی سادش ہے نہیں ہیں حقیقت ٹی وی کا تھیل کا خیز انکشاف ہے نہیں ہیں یہ میں ہوں اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سارا ڈراما کیا اور جا کے بچاروں کو صرف اور صرف ان کی کہانی کو سرہا ان کی مدد ریالیٹی میں کسی نے بھی نہیں کی اور اور ہمارے جو یوٹیوبر حضرات ہیں انہوں نے ان کے نام پر چینل ہی ٹھوک دیئے کتنی کوئی افسوس اور کتنی کوئی شرم کا مقام ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو آپ غریب کا حق مار رہے ہیں آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ اس سے چھین کیوں رہے ہیں سائبر کریم سے بھی یہ درخواست ہے بلکہ ان دو کپلز کو میں مشترہ دینا چاہتا ہوں یہ بہت سارے ٹاپکس ہے بہت سارے نام اور بھی ہے جن کے نام پر آپ یوٹیوب چینلز بنا سکتے ہیں ڈالرز کما سکتے ہیں ان بیچاروں کو غریبوں کو بخش دے ان کو کیوں آپ مفت میں برباد کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس یہ جب انسان کے دونوں ہاتھ نہ ہو ایک ٹانگ نہ ہو وہ کیا کر لے گا پھر اس کی بیوی اکینی لڑکی کدھر تک جائے گی کہاں تک جائے گی وہ میٹرک فیل ہے شاید یا میٹرک پاس ہو یا بی اے کیاو چلو تیرہ چودہ ہزار روپے سے اوپر آپ مجھے اس کو نوکری دلوا کے دکھا دے اور پھر وہ بے شرم لوگ جو اعلانات کر رہے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کچھ لوگ تو ان کے گھر جا کے انٹریویو دیتے رہے تو تم لوگوں کو بھی شرم آنے چاہیے صرف نام بنانے کے لیے میڈیا میں آنے کے لیے آپ نے ایسا کام کر دیا رب آپ ان کی ودد نہیں کرے ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس وہی کمرہ وہی بیٹ وہی کپڑے وہی پر بیٹھے ہوئے وہ یوٹیوب چلالل چلا رہے جب چاروں کو چلانا بھی نہیں آتا اگر آپ میں سے کوئی حق حقیقت میں مدد کرنا چاہتا تو کم اس کے ان کا یوٹیوب چلالل چلا دیتے وہ بھی نہیں کیا بس کیا ہوا یہی میڈیا کا ایک آپ کو مثال ہے آپ کے لیے میڈیا آپ کو وقتی طور پر اٹھا بھی لیتا ہے گرا بھی دیتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے بعد معاملہ غائب ہو جاتا ہے یہی نواز شریف تھا غدار ہے مار دو جلا دو لٹکانے پانسی ہونے والی یہ ہو جائے گا ہو جائے گا کچھ ہوا nothing چلا گیا ایک بار گیا سعودی رباب لندن چلا گیا کچھ نہیں ہوا میڈیا آپ کو ایسی وقتی طور پر آپ کو بوسٹ لے سکتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا نمرہ علی ایک لڑکی آئی تھی کتنی کوئی مشہور ہوئی ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک بڑا تہلکہ مچ گیا تھا آج نمرہ علی کی در ہے کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا اس کے علاوہ بڑے ایسے نام آئے آپ نے اپنے کام کی اور نام کی لاج رکھنی ہوتی ہے لیکن اس کپل کے معاملے میں یہ والا معاملہ نہیں تھا یہاں پر یہاں پر تو بچارے غریب بچارے کمزور لوگ ہیں نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا ان کی صورتحال کچھ اسی طرح سے ہے باقی آپ جا کر خود بھی پتا کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر آپ ان کی بدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں ضرور باقی انٹرویوز اگر دینے تو وہ ضرور دیتے رہے لیکن مدد بھی کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ